بول نیوز ہیڈکورٹر حکومتی اتحاد کو شکر لڑکانہ میں افسیت ایمکی ایم کی دھمکی ناراض متحدہ کا انڈیا دنیا کا بہترین بیٹر کون یہ سب بھی ہوگا سب سے پہلے آپ بتائیں گے کہ چیری بلوسم اور حمزہ ککڑی بے شک ایمپائر ساتھ ملا لو پھر بھی ایسا پھیٹا لگاؤں گا جیسا بھارت کو لگایا تھا عمران خان لہور کی چار حلکوں میں زمین انتخاب کی مہم کے لیے میدان میں آگئے محتلی مقامات پر ورکلز کنونچن سے خطاب کہا چور صرف ایمپائر ساتھ ملا کر الیکشن جی سکتے ہیں عمران خان نے موجودہ حکومت کو ناجائز قرار دی دیا بولے کہ ملپ فیصلہ کو ان مول پر کھرا ہے ایک طرف زندہ اور باشعور قوم ہے دوسری طرف مافیا اور امریکی غلام ہیں نیب قانون میں ترمیم کر کر گیارہ سو ارب روپے ماف کرائے گئے قوم کا پیسہ آپ کسی صورت ماف کرنے نہیں دیں گے ہمیں پتہ ان کے ساتھ کون کون ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ کہ ہم پیسہ بھی چل رہا ہے اور الیکشن کمیشن آپ بلکل ایک جانتدار الیکشن کمیشن ہیں اور ہم نے ان کو شکست دینی ہے اس کے باوجود کیمپائرس کے ساتھ سارا آپ پاکستان یہ بیس بائی الیکشن کو دیکھ رہا ہے بائی الیکشن فیصلہ کریں کیا یہ قوم اعتباد کر سکتی ہے جنرل الیکشن پر نوجوانوں ایک ایک دروازے پر ایک ہی آواز دینی ہے کہ لوٹوں کو ہم نے ہرا رہا ہے پولیس سے ڈڑا رہے ہیں لوگوں کو ہر چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں غدداروں نے امریکہ کے ساتھ مل کے سازش کروائی تیس سال سے ملک لوٹ رہے تھے امریکی سازش کے پہل یہ چوروں کو پر مسلت کیا گیا اور خاص طور پر چوتے پالش کرنے والا چیری بلوسم شریف اور ہم نے حمزہ ککڑی کی حکومت ختم کرنی ہے اس لیے یہ سیاست نہیں ہو رہی یہ جہاد لڑی جا رہی ہے اس لیے تیاری کر لو انہوں نے امپائر ساتھ ملانے ہیں ملائے ہوئے ہیں اس کے باوجود ان کو اپنے ایسا پھینٹا لگانا ہے ایک کھلاڑی درجن پر بھاری ایک پارٹی نے درجن پر جماعتوں کو مات دے دی سوات کے زمنی انتخاب میں تحریک انصاف نے بارہ جماعتوں کے اتحاد کو بری طرح ہرا دیا پی کے ساتھ کے تمام ایک سو چوبیس پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آ گئے جس کے مطابق پی ٹی آئی کے فضل مولا سترہ ہزار تین سو پچانوے ووٹ ٹیکر کامیاب ہو گئے ان کے مد مقابل عوامی نیشنل پارٹی کے حسین احمد چودہ ہزار چھ سو چار ووٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پر رہے ہیں سوات کے پی کے ساتھ پر انتخابی میدان سجا چار امیدواروں نے اپنی اپنی قسمت ازمائی پولنگ صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک بلا تاتل جاری رہی اے این پی کے خان نواب پی ٹی آئی کے فضل مولا تحریک انقلاب مومنٹ کے دولت خان اور ازاد امیدوار محمد علی شاہ مد مقابل محمد علی شاہ پی ٹی آئی کے نراس رکون ہیں ووٹنگ کا عمل تو پر امن شروع ہوا لیکن جب نتائج کا سلسلہ آنے لگا تو جشن کا محول ہنگامہ آرائی میں بدل گیا پی ٹی آئی امیدوار کی واضح برطری پر اے این پی کے کارکنان نے ہنگامہ شروع کر دیا ایم پی اے محیب اللہ خان کے بھائی پر تشدد کیا گیا مختلف پولنگ اسٹیشنز پر صورتحال مختلف رہی کہیں جوش اور خروش نظر آیا کہیں تعداد نہ ہونے کے برابر رہی سیکیوریٹی کے بھی فول پروف انتظامات کیے گئے تھے بات میں پی ٹی آئی کے امیدوار فضل مولا کی جیت پر قبل میجشن کا سما پارٹی کارکنان کی ایک دوسرے کو مبارک بار بھول کی تھاب پر رخص کیا آتش بازی کا بھی شاندار مظاہرہ کیا گیا حوام نے امپورٹنٹ حکومت نامنظور پر مہر سب کر دی ہے تمام پارٹیاں مل کر بھی پی ٹی آئی کو شکست دے سکتی رہنما تحریک انصاف مراد سعید کا ورکر سے خطاب کہا کہ پی ٹی آئی کی جیت دراصل چوروں کی خلاف عوام کا رتی عمل ہے یہ تحریک انصاف کی نہیں بلکہ خیبر پختون خواہ کے عوام کی جیت ہے غیرات مند عوام نے آنے والے الیکشن کا منظر پیش کر دیا مراد سعید نے پی ٹی آئی کو کامیاب کرانے پر عوام کو خیراجر تحسین بھی پیش کیا آپ سب نے آج مل کر ایمپورٹنٹ حکومت نامنظور پر محصب کر دیا ایک نہیں دور نہیں مسلم لیگ پیپرز پانٹی اچکزائی جیرپاو جیوائی چماتستانی ایلپی ان کے مشترکہ امیفار پر تحریک انصاف و عمران خان کے سپاہیوں نے شکست دے سکتا سوات کے زمنی انتخاب میں پی ٹی آئی نے میدان مال لیا عوام نے تحریک انصاف پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے بڑے انتخاب اتحاد کو شکست فاش سے دوچار کر دیا سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے عوام کارکنان اور رہنماؤں کو مبارک بات دیتے ہوئے جذبات کا اظہار کیا سن کے چودہ ازلہ میں بلدیاتی الیکشن کا مارکہ حکمران جماعت پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری رہا میونسپل کمیٹی کے جرنل میمبر بھی پیپلز پارٹی کے ایک سو پچانوے امیدوار کامیاب ہوئے میونسپل کمیٹی کی اٹھارہ جرنل نشستیں آزاد امیدوار لے اوڑے پی ٹی آئی کو پندرہ جی ڈی اے چودہ اور جے یو آئی فے پانچ نشستوں پر کامیاب ہوئی چودہ ازلہ میں ٹاؤن کمیٹی کے جرنل نشستوں پر پیپلز پارٹی کے تین سو باتیس امیدوار کامیاب ہوئے جی ڈی اے کے پچپن اور اٹیس ازاد امیدواروں نے پتہ سمیٹی پاکستان تحریک انصاف کو آٹھ نشستیں بھی لیق کمبر شہداد کورٹ میں پیپلز پارٹی کے اکانوے یو سی چیرمن اور وائس چیرمن منتقب ہوئے آٹھ ازاد امیدوار بھی یو سی چیرمن کی سیٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے کمبر شہداد کورٹ کی تین یو سیز میں جے یو پی کے چیرمن اور وائس چیرمن امیدواروں نے کامیابی حاصل کی سن کے بلدیاتی انتخابات میں اپسیٹ بھی نظر آئے منظور وستان کے ابا علاقے کوڈ ڈی جی میں پیپلز پارٹی کو شکست ٹاؤن کمیٹی کوڈ ڈی جی میں جی ڈی اے نے میدان مار لیا صوبائی وزیر منظور وستان کا خواب پورا نہ ہو سکا منظور وستان اپنے گھر کوڈ ڈی جی میں ہار گئے نو میں سے پانچ نشستوں پر جی ڈی اے کامیاب منظور وستان نے دعویٰ کیا تھا کہ پیپلز پارٹی نو میں سے ساتھ نشستوں پر کامیاب ہوگی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی صرف چار نشستے حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی لارکانہ ٹاؤن کمیٹی وارہ پر بھی پیپلز پارٹی کو شکست ہوئی لارکانہ واہ میں اتحاد چودہ میں سے آٹھ کانسٹر ستہ دلانے میں کامیاب رہے جبکہ پیپلز پارٹی چھے نشستے لے سکی لارکانہ ٹاؤن کمیٹی دوکری میں پیپلز پارٹی کو شکست ہوئی پانچ وارڈ میں سے تین پر جی ڈی اور ایک وارڈ پر پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی اور آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں کہ لگاؤ ٹھپا کوئی روکنے والا نہیں سندھ کے بلدیاتی الیکشن میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی بہترین مثال قانون کی پازداری کی قسم کھانے والے خود ہی قانون توڑنے میں مصروف پولنگ بوت میں ٹھپے لگانے کی ویڈیو وائرل ہو گئی جیے بھٹو کے نارے بھی لگاتے رہے سندھ کے چودہ ازلہ میں پہلے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات کے دوران متعدد پولنگ اسٹیشنز پر ہنگامہ آرائی اور فائرنگ کے واقعات پیش آئے لاتھیوں اور ڈنڈوں کا بھی بھرپور استعمال کیا گیا جس میں پی ٹی آئے کے امیدوار کے بھائی سمیت دو افراد جابا اور درجنوں افراد زخمی ہو گولیاں چل گئیں لاتھیاں برس پڑیں لاتوں گھوسوں کا بے دریغ استعمال سندھ میں ہوا خونی بلدیاتی انتخاب روڑی میں اللہ جڑیو پرائیمری سکول میں قائم وومن پولنگ سٹیشن میدان چنگ بن گیا جھگڑا پولنگ سٹیشن میں مردوں کے داخل ہونے پر شروع ہوا جاگرانی برادری کے دو گروہوں نے موٹچے سمال لیے فائرنگ کے تبادلے میں ایک شخص جاہ بہق اور ساتھ زخمی ہو گئے سانگھڑ پہ پیپلز پارٹی اور پہریک انصاف کے کارکن لڑ پڑے جھگڑا میونسپل کمیٹی وارڈ پیرہ میں پولنگ کے دوران ہوا گولی لگنے سے پی ٹی آئی امیدوار زفر گنڈپور کے بھائی کیسر گنڈپور جاں بہق ہو گئے پرپارکر میں پی پی اور پی ٹی آئی کے کارکنوں میں تصادم سے علاقہ میدان جنگ بن گیا ہنگامہ آرائی اور بھگدر میں پی ٹی آئی کے عرباب انایت اللہ سمیت کئی کارکن زخمی ہو گئے تحصیل چھاچڑوں میں تصادم کے دوران پی ٹی آئی کارکن حسن منگریو شدید زخمی ہو گیا پنو آگل کے پولنگ سٹیشن فرید مہر میں گولیاں چل گئیں جمعیت علمہ السلام کے جنرل کانسلر کے امیدوار غلام حسین زخمی ہو گئے گھوٹ کی یو سی ڈانگڑوں میں فائرنگ اور ڈنڈو سے حملے میں تیرہ افراد زخمی ہو گئے وارڈ ساتھ میں جھگڑے کے دوران پی پی امیدوار زخمی ہو گیا مورو پرانا جتوئی میں جی ڈی اے کارکنوں کی وین پر گولیاں چلا دی گئیں کنڈیاروں میں یونین کانسل محبت دیروں کی ہائی سکول میں ہاتھا پائی میں پانچ افراد زخمی ہو گئے نواب شاہ میں نامعلوم افراد نے تین پولنگ سٹیشن پر دھاوا بول دیا حملہ آوروں نے عملے کو یرگمال بنایا بیلٹ پیپرز اور دیگر سامان پلے اوڑے ٹاؤن کمیٹی مہراب پور کے گھر سکول پولنگ سٹیشن میں تصادم میں پانچ افراد لہو لوحان ہو گئے خیرپور میں چونکو کے وارڈ تین اور پانچ میں پی پی اور جی ڈی اے کے جھگڑے میں تین افراد زخمی ہو گئے پہری کے انصاف نے بلدیاتی الیکشن قلع دم قرار دینے کا مطالبہ کر دیا علی زیدی کہتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی ریاستی مشینری استعمال کر کے دہشت کر دی کی گئی پور امن الیکشن نہ ہونا الیکشن کمیشن کی ناکامی ہے انتخابی نتائج کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان رہنما ایمکیو ایم پاکستان وسی مختر وسی مختر کا کہنا تھا کہ چودہ ازلا میں دھاندلی کا بازار گرم ہے نہیں چاہتے کہ الیکشن کمیشن پر اونگلیاں اٹھائیں سابق پیر کراچی سن سرکار پر کوب بڑھ سکے الیکشن کوئی نہیں مانے گا یہ الیکشن کل اتم قرار دیا ہو کون سی جماعت اس کا ریزلٹ مانے گی جس طرح کی کھلی دھاندلی آپ نے کی ہے کہ ریاستی مشینری کو استعمال کر کے اشتددوہ ٹوٹل دہشتگردی کی جاری ہے سپریم کورٹ جا رہے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ مٹک انتخابات ہو رہے ہیں چودہ ازلا میں دھاندلی کا بازار گرم ہے اس الیکشن کمیشن پر خابروں میں آنکھے دیکھئے نئے پاکستان کے لیے نئے چارٹر اور لوٹا امیدوار پاکستان تیرکنس آف نے نئے چارٹر آف ڈیموکریسی کی تجویز پیش کر دی ہے پاپستان چودری کہتے ہیں کہ حکومات الیکشن کی تاریخ دیس ساملی میں واپس آ جائیں گے نیا الیکشن کمیشن قائم ہوگا ہم اگلے انتخابات کے لیے فریم ورک پر باتشریت کے لیے تیار ہیں پیچھوی آئے رہنما نے خشہ ظاہر کیا ہے کہ فورن فرننگ کیس میں بدترین فیصلہ آ سکتا ہے کارکن تگڑے ہو جائیں دیوار سے لگانے کی ہر کوشش ناکام بنائیں گے جو اگلے انتخابات ہونے ہیں وہ اس الیکشن کمیشن کے اندر نہیں ہونے اس الیکشن کمیشن کے اندر انتخابات ہونے کا مطلب وہ یہ جو آج ہو رہا ہے ان سے کوئی بھلے کی امید تو کسی کو بھی نہیں ہے ہر ایک کو پتہ ہی ہے کہ الیکشن کمیشن جو رہا ہے اس سے بی ٹی آئی کو تو کام از کام کوئی بھلے کی امید نہیں ہے اس طریقے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بی ٹی آئی کو اور عمران خان کو دیوار سے لگانے کی اس کو ہم نے ناکام بنانا ہے ہر صورت اور ریاست کو ملک کو ایک عوام کو آپ دیوار سے نہیں لگا جائیں تو پریکٹیکلی لیب جو ہے اس کا انتقال ہو گیا اس کو صرف دفنانہ باقی ہے پنجاب میں پہلے حمزہ شباز کو اس کو غیر قانونی اور غیر آئینی الیکشن کے ذریعے مسلط کیا گیا اب اس کو برقرار رکھنے کے لیے تمام افرٹ کی جارہے ہیں پی بی ایک سو ارسٹ میں ایک لوٹے کو شکست دینی ہے کیونکہ یہ الیکشن لوٹے کی وجہ سے ہو رہا ہے پارٹی پر ذرا مشکل وقت آیا اور یہ بھاگ گیا حماد ازر کا لاہور میں خطاب کہا کہ کوئی پراپرٹی ڈیلر یا قبضہ مافیا جنون کو شکست نہیں دے سکتا فررق حبیب بولے کہ ریاستی جبر اور دھاندلی سے الیکشن چھیننے کی کوشش کرنے والے ناکام ہوں گے انہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی نام نے ہاں تجربہ کار صرف اپنے کیسز ماف کرانے آئے تھے انہوں نے عوام کے موزے نوالہ تک چین لیا آج ہر طبقہ اس اپورٹیٹ حکومت سے تنگ ہے یہ ایک یہ حلقہ جس کے منتخب امیدوار نواز ایوان صاحب ہیں یہاں پہ ہم نے ایک بہت بڑے لوٹے کو شکست دینی ہے اور کیسے ذرا سا مشکل وقت آیا تو اس نے اپنا پاساپلٹ لیا اس لیے اس کو ڈسکولیفائی کر دیا گیا اور آج یہاں پہ دوبارہ انتخابات ہو رہے ہیں دو چار قبضہ گروپ گھس آئے ہماری صفوں کے اندر اور ہمیں اس کا نقصان ہوا انشاءاللہ تعالیٰ ابن ملک نواز ایوان کی طرح کے جو ہمارے جنونی نظریاتی ورکر ہے پاکستان تیری کے انصاف کے آئندہ انہی کو آگے لیا جائے گا اس حلقے سے ایک مرتبہ پھر پاکستان تیری کے انصاف کا امیدوار کامیاب ہوئے گا اور اس مرتبہ کوئی لوٹا امیدوار کامیاب نہیں ہوئے گا یہ لوٹوں کا حلقہ نہیں ہے اور میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ریاستی جبر کے ذریعے شن کے اندر دھاندلی کر لیں گے تو ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کا صبر ازمانہ نہ اب تمہارا وہ حشر کریں گے وہ حشر کریں گے کہ چھپنے کی جگہ تمہیں نہیں ملے گی نہیں ملے گی پنجاب کے زمنی الیکشن سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائر زہیر الاسلام نے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی حمایت کا اعلان کر دیا زہیر الاسلام نے پی پی سیون سے پی ٹی آئی امیدوار شبی روان کی حمایت کر دی تقریب جنرل ریٹائر زہیر الاسلام کے گھر پر مناخد ہوئی پی پی سیون میں زمنی تخابات سترہ دولائی کو ہوں گے پی پی سیون کے نشز پی ٹی آئی ام ارے فرکن راجہ سغیر کے ناحل ہونے پر خالی ہوئی تھی راجہ سغیر زمنی تخابات میں مسلم لیگ نوم کے امیدوار ہیں